اسلام علیکم جی گرمی کا موسم دن بہ دن شدید ہوتا جا رہا ہے گرمی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور ان گرمیوں کے سخت مہینوں میں سن سٹروک، ہیٹ سٹروک اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے اس کی علامات کیا ہیں اور کس طرح ہم ان سے بچ سکتے ہیں اور دو آپ کو اس طرح کی عدویات بتاؤں گا امرجنسی عدویات جس کو آپ اگر اپنے گھار پر رکھیں گے یا احتیاطاں اگر ان کو استعمال بھی کر لیں گے تو اس سے یہ ہے آپ سن سٹروک، ہیٹ سٹروک سے بچ سکیں گے اچھا یہ ہوتا کیوں ہے اس کی کیا وجہات ہیں جب سخت گرمی آتی ہے سورج جب بالکل اپنی شدید جو کہتے ہیں ٹمپریچر دے رہا ہوتا ہے سنتالیس، پچاس، لگ بگ یہاں بھی جاتا ہے کئی شہروں میں کئی میش میں کم بھی ہوتا ہے پنتالیس سینٹی گریٹ پہ تو انسانی جسم کا جو بارڈی ٹمپریچر ہوتا ہے 37 سینٹی گریٹ ہوتا ہے اب سردیوں میں کیا ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سکن کو اپنا ڈاٹ ڈاٹ سے بن گیا یعنی جو مسام ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے سردی نہیں جا رہی ہوتی تو بارڈی ٹمپریچر تاکہ ہمارا ڈاؤن نہ ہو اسی طرح گرمیوں میں کیا آتا ہے جب بارڈی ٹمپریچر بڑھ رہا ہوتا ہے گرمی شدید ہونے کی وجہ تو پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور بارڈی ٹمپریچر کیا کرتا ہے اس کو لوگ کر رہا ہوتا ہے لیکن جب یہ شدید گرمی کمی نہیں ہوتے ہیں اس میں جب پانے کی کمی ہوتی ہے یا آپ کو سن سٹروک ہیٹ سٹروک ہوتا ہے یعنی آپ سخت دھوب میں کام کرتے ہیں سخت دھوب میں آتے جاتے ہیں سکول کالج کہیں بھی یا اپنے ڈیلی کی روٹین کے کام میں کر رہے ہیں کوئی بھی تو آپ کو سن سٹروک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے لئے سب تو ضروری ہے کہ آپ اپنے سر کو ڈھام کے رکھیں اس کی جو علامات ہوتی ہیں اس میں اچانک بیوش ہو جانا یعنی کوئی اچانک بندہ بیوش ہو گیا گریہ ہے دل کی دھڑکن تیز ہوگی مریض کی چہرے پہ سرخی بھی ہو سکتی ہے پسینہ نہ آنا یا بہت زیادہ آنا چکروں کا آنا سردد شدید قسم کا ہوتا ہے اُلٹی کے مطلی آ سکتی ہے دو اب جو ہمیپتی کی عدویات ہیں ایمرجنسی گلو نائن اور نیٹرمیور یہ دو عدویات آپ کے پاس ایمرجنسی میں ہونی چاہیے اب اس کی روز مرہ کی سب سے اچھی زبردست جو دوائی ہے وہ گلو نائن ہے اچھا اب یہ ایک عام حادثہ ہوتا ہے کہ جو گرمیوں کے موسم میں اکثر لوگوں کو پیش آتا ہے یا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ دوب میں کام کرتے کرتے کوئی شخص بھی ہوش ہو گیا ہے گر جاتا ہے یا کسی بند کمرے میں کام کرنے سے اس کی عجیب طبیعت ہو جاتی ہے اور مریض کے ہوش و آواز گم ہونے لگتے ہیں ایسے شخص کو تو کیا کریں سب سے پہلے آپ تھنڈی جگہ پہ سائیدار جگہ پہ لے کے جائیں جہاں پہ اس کو ہوا لگے اس کے گردن کے جو ہے گرد کپڑے ڈھیلے کیے جائیں یعنی اس کے جو ہے کمیز کے بٹن ہے وہ کھولے جائیں تھوڑی اس کو تاکے جو ہے ہوا لگے اگر ممکن ہو تو گرم پانی سے بازو اور ٹانگوں پر اس کو بھی اچھی طرح دھویا جائے ٹھیک ہے اکثر صرف اتنے ہی عمل سے کیا ہوتا ہے مریض کو ہوش آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ جب جلد کا پانی خوشک ہونا شروع ہوگا تو جسم کی گرمی کیا کرے گی اتدال پر لے آئے گی ایسا کرنے سے یہ سادہ سا طریقہ اور اکثر کامیاب بھی ہوتا ہے اچھا جی گرمی میں لو لگ جانا سن سٹروک ہو جانا ہیٹ سٹروک اس میں دو عدویات میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ امرجنسی عدویات ہیں گلو نائن اس حوالے سے بہت مشہور و مروف دوا ہے اس کو آپ نے تھرٹی میں لے لینا ہے اور سن سٹروک کی نمبر ایک دوا ہے یعنی جو ہے دل کی دھڑکن تیز ہوگی چہرہ سرخ ہوگا مریض کو ہوش نہیں ہوگی تو تھرٹی میں تین تین کترے پانچ پانچ بھی دے سکتے ہیں ہر گھنٹے دو بات دے دیں مریض کو ایک دو دن میں تبیت بلکل ٹھیک ہو جائے گی دوسری دوائی ہے نیٹرم میور تھرٹی میں لیں یا دو سو میں لیں اگر تھرٹی میں ہیں تیس طاقت میں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پانچ کترے دن میں اسی طرح تین چار بار اس کو دیں گے اور اگر دو سو میں ہے تو پھر پانچ کترے صبح اور پانچ شام کو دیں گے تو یہ دو امرجنسی عدویات ہیں گھر بھی رکھ سکتے ہیں اور اتیاطن بھی استعمال کر سکتے ہیں فرض کریں اپنے گرمی میں جانا ہے آپ نیٹرم میور کے پانچ کترے اپنی زبان پر ڈریکٹ ڈال لیں ایک گھونٹ پانی میں ڈال کے لے لیں چلے جائیں باہر انشاءاللہ آپ کچھ نہیں ہوگا گلو نائن اسی طرح تیس طاقت میں ٹھیک ہے اس کے پانچ کترے آپ زبان